بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ کلاس آج ہم حسن معاشرت پڑھیں گے اور اس کا ہم پہلا عصہ پڑھیں گے حسن معاشرت جیسا کہ اس سے ظاہر ہے معاشرہ معاشرہ کیا ہوتا ہے افراد سے مل کر بنتا ہے اور انسان جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے لوگوں سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے اور اس تعلق کو اچھے طریقے سے قائم رکھنا اور حسن معاشرت کہلاتا ہے اب معاشرے میں کون کون سے افراد شامل ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہمارے والدین ہوتے ہیں ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں پھر رشتہ دار ہوتے ہیں اس سے باہر نکلیں تو ہمارے دوست ہوتے ہیں اس کے لعبہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں محلے کے لوگ آ جاتے ہیں پھر محلے سے باہر نکلیں تو ہمارے شہر کے لوگ آ جاتے ہیں شہر سے باہر نکلیں تو ہمارے وطن کے لوگ ملک کے لوگ آ جاتے ہیں یہاں تک کہ ہمارے سامنے ہمارے رکھے ہوئے جانور بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے تعلق ہوتا ہے اور اس میں کہتے ہیں کہ نباتات بھی شامل ہیں تو حسن معاشرت کیا ہے حسن معاشرت ہے کہ ان سب کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ان سب کے ساتھ اچھے ماحول میں رہنا ان سب کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرونا ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اب اچھا سلوک کیا ہے اگر ہمارے بڑے ہیں تو بڑوں کا عدب کیا جائے اگر ہمارے سامنے چھوٹے ہیں تو چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی جائے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا بڑوں کا اعترام نہیں کرتا وہ عام میں سے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر انسان کا اعترام کرنے کا حکم دیا ہے ہر شخص کو اور اعترام ہر شخص کا حق ہے اور یہی اس کا حق ہے کہ اس کے ساتھ اچھا برتو کیا جائے اب حسن معاشرت کی ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن اور عدیث میں اس کی تاقید کس طرح سے کی گئی ہے حسن معاشرت پر اللہ تعالیٰ کے نبی نے بہت زور دیا ہے اور آپ نے شرافت اور عظمت کی بنیاد اچھی اخلاق کو قرار دیا ہے اچھا اور نیک کردار جو ہے نا وہ عظمت کی بنیاد ہے ہم دوسرے پر روک جمعہ کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حسن معاشرت ہے نہیں بلکہ اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسن خلق کے بارے میں پوچھا گیا یعنی اچھے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا آپ نے جواب میں یہ آیت تلاوت فرمائی خضل افوہ خضل افوہ خضل افوہ کیا ہوتا ہے کہ ماف کر دینے کے رویش اختیار کرو اور پھر کہا وَمُرْ بِلْعُرْفِ عُرْفِ کیا ہوتا ہے نیکی عمر حکم نیکی کا حکم دو وَآْعِزْ عَنِلْ جَاهِلِينَ آجِز ہوتا ہے کہ در گزر کرو دھیان نہ دو عَنِلْ جَاهِلِينَ جَاهِلُوں کی باتوں کی طرف کسی بات کے نکالنے لگ جاتے ہیں مطلب جبکہ اس بندے کا کوئی مقصد مطلب نہیں ہوتا وہ بغیر سوچے سمجھے بات کہہ دیتے ہیں تو ایسی باتوں کی طرف دھیان نہیں دینا اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے نو باتوں کا حکم دیا ہے اب ان نو باتوں میں سے چاند باتیں یہاں لکھی گئیں ہیں نو باتیں پوری نہیں لکھی گئیں دیکھو اس ٹاپک سے مطالق دی جو مجھ سے تعلق توڑنا چاہے اس میں سے ایک بات یہ ہے جو مجھ سے تعلق توڑنا چاہے اس کے ساتھ تعلق جوڑوں یعنی یہ نہیں کہ اچھا کوئی بات نہیں وہ میرے سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا میں تو اسے سو دفتہ لکھ نہیں رکھنا چاہتا نہیں یعنی ایسا نہیں ہے کہ بلکل یہ اس پر سوار ہوا جائے لیکن ایسا ربیہ اختیار نہ کیا جائے جسے یہ ہو کہ میں بھی تعلق توڑ رہا ہوں جو مجھے محروم کرے اس کے عطا کروں کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں نہ ملتی وہ ہمیں محروم رکھنا چاہتا ہے لیکن جب اسے ضرورت پڑھتی ہے تھا ہم وہ پچھلی بات یاد دلاتے ہیں نہیں اگر آپ کے اندر اتنی وسط ہے آپ کے پاس وہ چیز ہے تو اسے ضرور دیں جو مجھ پر زیادتی کرے میں اسے معاف کر دوں اور معاف کر دینا نا صدقات میں سے بھی ہے اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں معاشرت میں سے ایک چیز کہی کہ سلام کو عام کرنا آپ نے فرمایا آپ اس میں سلام کو پھیلاؤ سلام سے محبت بڑھتی ہے یا غلط ہے ہم یا دور ہوتی ہیں اب اس نے معاشرت کے جو مختے پہلو ہیں یہ ہم نے اس میں بھی ذکر کیا لیکن اس میں بھی تھوڑا سا تفسیری دیکھ لیتے ہیں کہ اس سے معاشرت میں اسلام نے ہمیں کیا ہدایت فرمائی ہے مثلا والدین جو ہمارے اسلام سے قریبی ہیں والدین اساد سال بزرگوں کا اعترام کیا جائے یہ سب جو ہیں قابل اعترام ہیں پھر دوست آ جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ محبت اور مروت سے پیش آیا جائے یعنی ان کے ساتھ ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جائے اگر امیس ہم نے چھوٹے آ جاتے ہیں تو ان کا شفقت کی جائے ان کے مسائل ہن کیا جائیں قانون ہے تو یہ بھی معاشرت کا حصہ ہے اگر قانون کا اعترام نہ کیا جائے تو بدنظمی پھیلتی ہے قانون کا اعترام کرنا ہوتا ہے پڑوسی کا خیال رکھا جائے پڑوسی کا خیال رکھنے کا بہت زیادہ حکم دیا گیا ہے مہمان ہے تو مہمان نمازی اچھے طریقے سے کیا جائے اور مہمان کی مہمان نمازی تین دن تک بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے اور اس کے بعد جیسے خود کھو ایسا اسے بھی کھلا دو مجلس کے آداب کا خیال رکھا جائے یہ مجلس کے آداب کا خیال کیا ہے جہاں جاگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں دوسروں کو تنگ نہ کریں آپ کی ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچیں شور نہ کریں آواز انچی نہ ہوگی دوسرے کے بات سنائیں نہ دیں خواتین کا اعترام کریں خواتین کا اعترام راستہ چلتے ہوئے انہیں راستہ دینا سواری ضرورت ہے کہیں جا رہے ہیں جیسے ہم بس میں بیٹھ جاتے ہیں تو خواتین کھڑی ہیں انہیں بیٹھنے کا کہا جائے نظریں نیچے کر لینا انہیں دیکھ کے انہیں مدد کی ضرورت ہو تو اس سے گریز نہ کریں لیکن مدد کی ضرورت ہے مدد ہی ہونی چاہیے اللہ کی مخلوق کو عذیت نہ دی جائے اللہ کی مخلوق میں انسان بھی شامل ہیں اور ہیوانات بھی شامل ہیں اور نباتات بھی شامل ہیں اب آپ کہیں گے نباتات نباتات تو یہ پودے شہدے ہوتے ہیں پودے ہیں سبزی ہیں اب غیر ضروری طور پر ہم سبزیوں کو یا پودوں کو اکھیڑ دیں یا فسروں کو خراب کریں تو یہ بھی اللہ کی مخلوق کو عذیت ہے اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے ہاتھ اور زبان کے شر سے کہ ویسی عذیت اس سے دوسروں کو نہ دی جائے بلکہ کیا کیا جائے بہہیار باوقار زندگی گزار جائے بہہیار باوقار زندگی کیسے گزاری جائے گی یہ آپ کا پویسٹن بھی ہے اور ہم اگلے لیکچر میں ہم اپنے پویسٹنز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اللہ کی مخلوق کو عذیت نہ دی جائے اپنی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھا جائے اور بہہیار باوقار زندگی گزاری جائے جب آپ نے تقریب نہیں دی تو آپ نے حیادار زندگی گزاری باوقار زندگی گزاری ٹھیک ہے تو آج کا لیسن ہم یہ نہیں پہ ختم کرتے ہیں باقی کہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے جزاکم اللہ خیر